اسلام علیکم ناظری نوے باخر علی آپ دیکھ رہے ہیں سفیر نیوز جلگ آج کی اہم سرخیوں پر افغانستان میں طالبان کے حملے میں دس اہلکار حلاق امریکہ اور اسرائیل کی گھنڈا گردی کے ذریعے بین الاقوامی ایٹمی ایجنسی کو آلودہ کرنے کی کوشش میکسیکو میں سات آشاریہ چار شدد کا زلزلہ یورپی یونین نے امریکی شہریوں پر پابندی کا مصویدہ تیار کر لیا روس کا چین اور بھارت کے درمیان سالسی نہ کرنے کا فیصلہ امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک ایک لاکھ تیویس ہزار چار سو پچھتر افراد حلاق امریکی انتقابات ڈونالڈ ٹرمپ کا پاور شو ناکام ایرینہ خالی مخالفین آمنے سامنے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد چار لاکھ انسی ہزار سے زائد ہو گئی ہے امریکہ کے ایف تھرٹی فائی اے تیارے سے ایٹم بم فرضی طور پر گرانے کی تصاویر جاری خبریں تفصیل افغانستان کے صوبہ بادغیز میں افغان سیکیورٹی فورسز پر طالبان دہشتگردوں کے حملے میں دس اہلکار حلاق اور پانچ زخمی ہو گئے اطلاعات کے مطابق صوبہ بادغیز میں طالبان نے سیکیورٹی فورسز پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں دس اہلکار حلاق جبکہ پانچ زخمی ہو گئے حلاق اہلکاروں میں سات اہددار اور تین اسپیشل پولیس کے اہلکار شامل ہیں افغان حکام کے مطابق حملہ اس وقت ہوا جب سیکیورٹی فورسز صوبہ میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بیس سے باہر نکلے تھے اسی دوران طالبان نے حملہ کیا جبکہ فورسز اور طالبان کے درمیان جھڑپیں دو گھنٹوں سے زیادہ جاری رہی اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر حسن روحانی نے بیان دیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی گھنڈا گردی کے ذریعے بین الاقوامی ایٹمی ایجنسی کو آلودہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں صدر روحانی نے حضرت فاطمہ معصومہ صلی اللہ علیہہ کی ولادت باسعادت اور یوم دختر کی مناسبت سے مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ حوضہ علمیہ قوم ہے حضرت معصومہ قوم صلی اللہ علیہہ کی برکت سے گزشتہ ایک صدی سے زائد عرصے سے اسلامی تعلیمات کے فروغ کا مرکز بنا ہوا ہے صدر حسن روحانی نے کہا کہ اسلام نے خواتین کے متعلق ایسے جامع نظریات پیش کیے ہیں جن میں خواتین کے حقوق محفوظ ہیں اسلام خواتین کو عزت اور عظمت عطا کرتا ہے اور انہیں قدر نگاہ سے دیکھتا ہے اسلام واحد دین ہے جس میں خواتین کے حقوق الہی اور اسلامی اصول پر استوار ہیں صدر حسن روحانی نے ملک میں بعض مشکلات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کی وجہ سے ملک کو بعض مشکلات کا سامنا ہے اور حکومت ان مشکلات کو برطرف کرنے کی تلاش و کوشش میں لگی ہوئی ہے سات آشارہ چار شدت کے زلزلے کے بعد سنامی کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے زلزلے کی شدت کے باعث بلند امارتیں لرز گئیں جبکہ ایک شخص کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے زلزلے کی وجہ سے خوفزدہ ہو کر اسپتالوں سے ڈاکٹرز نرس اور مریض باہر نکل آئے اطلاعات کے مطابق زلزلہ اس قدر شدید تھا کہ بعض مخامات پر سڑکوں پر گڑھے پڑ گئے 2017 میں میکسکی کو میں سات آشارہ ایک شدت کا زلزلہ آیا تھا جس سے تین سو پینتیس افراد ہلاک ہو گئے تھے یورپی یونین نے کرونا وبا کے سبب امریکی شہریوں کے یورپ آنے پر پابندی کا مسوودہ تیار کر لیا ہے پابندی کے اطلاع کا حتمی فیصلہ یکم جولائی تک کر لیا جائے گا اطلاعات کے مطابق یورپی حکام ان ممالک کی فیرس تیار کر رہے ہیں جنہیں محفوظ قرار دیا جا سکتا ہے اور جن کے شہریوں کو موسم گرمہ میں سیاحت کی اجازت دی جا سکتی ہے اس بارے میں مسوودہ تیار کر لیا گیا ہے فیلحال امریکہ بھی ان ممالک میں شامل ہے جو غیر محفوظ تصور کیے گئے ہیں یورپی حکام کا خیال ہے کہ امریکہ کرونا وبا کو پھیلنے سے روکنے میں تاحال ناکام رہا ہے ذرائع کے مطابق امریکہ کے لیے یہ انتہائی زلط کا باعث ہوگا کہ اس کے شہریوں کو یورپ آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی بھارت اور چین کے درمیان سرحدی کشیدگی کے معاملے پر روس نے سالسی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے روسی وزیر خارجہ نے روس کے دورے پر آئے ہوئے اپنے بھارتی ہم منصب سے ملاقات میں کہا کہ ماسکو کا خیال ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان سالسی کی ضرورت نہیں ہے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ چین یا بھارت دونوں میں کسی کو مدد کی ضرورت نہیں ہے روس دونوں ممالک کو اسلحہ سپلائی کرنے والے بڑے ممالک میں شامل ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاور شو کرونا وائرس اور ملک میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں کے باعث ناکام ہو گیا پہلی انتخابی ریلی میں حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کرونا وائرس کا لنک چائنا سے قرار دیا تھا اور اسے چائنا وائرس اور کنگ فلو پکارا ٹرمپ نے امریکہ میں زیادہ کیسز سامنے آنے کی وجہ ٹیسٹ کو لوگوں پر زور دیا کہ وہ ٹیسٹ کم سے کم کرائیں تفصیلات کے مطابق امریکی صدر نے وبا پھیلنے کے بعد پہلی انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کرونا وبا کا الزام ایک بار پھر چین پر لگایا دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد نوود لاکھ سے مزید ہو چکی ہے جبکہ اس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد چار لاکھ سے مزید ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس کی موزیم وبا نے مسلسل اپنے پنجے گار رکھے ہیں جس کے صرف مریضوں میں بلکہ اس سے اموات میں بھی اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے کرونا وائرس کے دنیا بھر میں خریب چالیس لاکھ کیسز ہیں جن میں سے ان کے مریض اسپتالوں کرنٹینیا مراکز میں زیر علاج ہیں اور گھروں میں آئیسولیشن میں بھی ہیں امریکہ کے ایف تھرٹی فائی اے تیارے سے ایٹم بمز فرضی طور پر گرانے کی تصاویر جاری ہو چکی ہیں ایٹم بم فرضی طور پر گرانے کی تصاویر جو جاری کر دی گئی ہیں روسی ذرائع کے مطابق ایف تھرٹی فائی اے تیارے نے مشک کے دوران تھرمو نیوکلئر گرائوٹی بم گرائیا یہ پرواز کیلیفورنیا کے ایک ائر فورس بیس کی اوپر سے کی گئی اس پچاس کلوٹن وزنی بم کو جہاز کے اندرونی حصے میں بھی رکھا جا سکتا ہے کہ اس سے اس کی صلاحیت کا اندازہ ہو سکے اگلے مرحلے میں یہ مختلف وزن کے ایٹم بم گرانے کا تجربہ کرے گا آردھک مدد کرنے کے لیے دیئے گئے لنک پر جائیں اور اپنی راشی چنیں